اس پہ بھی میں نے دیکھا کچھ جگہ پہ یہ مینشن کیا ہے کہ شاید ہائیوے پہ کسی قسم کا کوئی بین ہے ٹریفک کے لیے ایسا کچھ بھی نہیں ہے let me clarify کہ there is no band anywhere on the train on the on the highway ایسا نہیں ہے صرف یہ ہے کہ ایک regulation استعمال کی جاری ہے اس کو regulate ٹریفک advisory کے مد نظر رکھتے ہوئے کیونکہ کانوائی جو ہے وہ بہت لمبی ہے اس میں تین چار concerns ہیں نمبر پہلا concern نہیں ہے کہ جیسے آپ کو پتا ہوگا کہ highway کی condition کیا ہے highway کی condition یہ ہے کہ وہاں already بڑا چوکت ہے بڑا narrow راستہ ہے اس کی وجہ ابھی پیس کل بھی وہاں کسی اور شوٹنگ سٹون آ جاتا ہے کبھی کچھ ہوا کل بھی چار پانچ لوگ زکمی ہوگئے آپ نے دیکھا ہوگا آپ کی نیوز نیوز بیوز نے کری کیا ہے سب جگہ تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اور suddenly اگر کہیں blockade ہو جائے تو پھر تو civilians کو کافی زیادہ دشواری ہو جائے گی اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اس کے بعد اس پر سوچ وچار کرنے کے بعد اور traffic advisory کو سامنے رکھتے ہوئے جو انہوں نے بتایا ہم نے اس میں ایسا کیا ہے کہ slots رکھیں slots رکھیں ہیں دن میں صبح سے ہم نے slots رکھیں ہیں ان slots میں کس وقت یاترہ کی جو کانوائی ہے اس کو نکالا جائے تاکہ باقی لوگوں کو تکلیف نہ ہو چلنے میں لیکن ساتھ ہی میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اس کے باوجود بھی جون جون نکل جاتی ہے جہاں جہاں سے نکلتا ہے یہ ویسا بین نہیں ہے کہ blanket بین ہے تو پھر آپ نے بھی دیکھا ہو گئے کوئی blanket بین بالکل نہیں ہے کہیں نہیں صرف یہ ہے کہ restriction for a very brief and specific period اس میں رکھا گیا ہے تاکہ traffic konvai نکل جائے اور پھر normal traffic ساتھی شروع ہو جائے اس کے علاوہ بھی جیسے یہاں سے کسی نے جانا ہے انتناگ یا کسی نے کازی گون جانا ہے یا باقی جو locals ہیں ان کے لئے کسی قسم کا کوئی بین نہیں مجسٹریسی لگی ہوئی ہے پنتا چوک میں وہاں پولیس کے سینئر آفیسز اس جگہ کو مین کرتے ہیں وہاں پہ بھی on case to case basis امیجیڈلی ہم وہاں پہ ان کو جانے دیتے ہیں after necessary verification جیسے کوئی ٹوریس جا رہا ہے اس کے وہاں پہ ہم نے already رکھا ہے اب جیسے جیسے ٹائم گزر رہا ہے suddenly there is a steep decline شروع ہو گیا ہے اب اس میں گاڑیوں بھی جاتریز کا نمبر بھی آپ کو پتا ہے پھر کم ہو جاتا ہے میں آپ کو بتا ہوں یہ جو ہے اب یہ سردنلی فائنڈ کہ یہ گاڑی ہیں چلتی ہیں اور اس ہوگا وہ تاب پاسیبل ہوگا جس ہوگا ساتھ ہی ہمارا جو ہے یادرہ کا نمبر بھی اور جو روڈ کا جو روڈ کا کنڈیشن ہے اور کپیسٹی جو کپیسٹی ہے جو والیوم آف ٹرافک کو لینے کا وہ اس طرف جو ہے اس طرف نہیں ہے جوار ٹینل کے پار اس طرف نہیں ہے تو یہ پورا میکنیزم کیا گیا ہے جیسے سب کو ایک سلوٹ میں سب نکل جائے سو دیکھ کسی کا کانگریگیشن نہ ہوا اور ابھی تک وہ چلا ہے جیسے بتایا گیا لوکل مومنٹ کے لیے کوئی رسٹرکشن نہیں ہے آپ اندناک جانا چاہتے ہیں آپ الواما جانا چاہتے ہیں آپ بانڈیپورا جانا چاہتے ہیں آپ کہیں پہ بھی جانا چاہتے ہیں اس کے اوپر کوئی رسٹرکشن نہیں جہاں تک یہ ہائیوے کا بات ہوتا ہے اس میں ٹائم سلوٹ دیا گیا میں یہ مانتا ہوں کہ پہلے ایک دو دن میں یہ جو کمینیکیشن ہے اس میں لوگوں کو سمجھنے میں جاننے میں ٹائم لگا پتہ اس میں کافی ایمپورومنٹ آیا تو یہ بھی میں ایک بار کلیریفے کر رہا ہوں کہ اس میں کوئی بین نہیں ہے ہائیوے میں کوئی بین نہیں رکھا گیا اس میں only regulatory ہے پچھلے سال بھی یہی ریگولیشن تھا اس سے پچھلے سال بھی یہی ریگولیشن تھا دو سال سے یہ ریگولیشن ہے اس میں ٹائم لائن جو ہے اس میں فرق آئی ہے وہ بات کنسرن کی تھی بڑ جہاں تک ٹرافک کا ریگولیشن ہے نہیں اس پرہ کا جو جور اٹھا وہ ایسا رہی ہو نہیں آپ اس کو دیکھئے پچھلے سال کا آپ ارنجمنٹ پر جائیے پچھلے سال کا ارنجمنٹ اور اس کے پچھلے سال کا ارنجمنٹ دیکھئے اس میں بھی یہی پیٹن تھا صرف اس میں تین گھنٹہ ادھر ہو گیا